السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے دین میں یہ سہولت رکھی ہے کہ ان کے جو مخصوص ایام اور پیریڈ کا زمانہ ہوتا ہے حیض کے جو دن ہوتے ہیں ان دنوں کی نماز خواتین سے اللہ نے بالکل معاف فرما دی یعنی اس ناپاکی کے پیریڈ میں حیض کے زمانے میں نماز ان کو پڑھنی نہیں ہے اور پڑھنا جائز نہیں ہے بعد میں ناپاکی کے زمانے اور پیریڈ کی نماز کی قضہ بھی نہیں کرنی ہے اللہ نے سیرے سے وہ نمازے ہی عورتوں سے معاف فرما دی ہے البتہ رمضان المبارک میں جو عورتوں کی مہواری کا ٹائم اور دن اور ایام ہوتے ہیں تو رمضان المبارک میں روز رکھنا ناپاکی میں یہ جائز نہیں ہے تو جو ناپاکی کے زمانے ہیں حیض کا پیریڈ ہے اس میں نماز بھی پڑھنا جائز نہیں ہے روز رکھنا بھی جائز نہیں ہے فرق اتنا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی بعد میں قضہ کرنا ضروری ہے نماز کی تو قضہ ہی نہیں اللہ نے معاف فرما دی البتہ رمضان کے روزوں کی بعد میں قضہ کرنا ضروری ہے حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صاحبہ نے ایک خاتون نے یہی معلوم کیا کہ ہم حیض کی مہواری کے نمازوں کی قضہ نہیں کرتے روزوں کی قضہ کا حکم ہے حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے محبوب نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے اور ہم آپ کے زمانے میں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیریڈ کی نماز کی قضہ نہیں کرنی ہے روزوں کی قضہ کرنی ہے روزوں کی قضہ کے سلسلے میں بہت ساری عورتیں غفلت کرتی ہیں اور وہ ان کو نظر انداز کر دیتی ہیں رمضان گزرنے کے بعد قضہ کا احتمام نہیں کرتی ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ رمضان کے روزیں فرض ہیں ان کے رکھنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے اگر آپ کے ذمہ رمضان مبارک کے روزوں کی قضہ باقی ہے تو ان کی قضہ کرنی ہی ہوگی نہیں کریں گی تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوگا تو قضہ ضرور کریں کب کریں؟ یاد رکھیں رمضان المبارک گزرنے کے بعد کوشش کریں جتنا جلدی ممکن ہو سکے آپ رمضان کے چھٹے ہوئے روزوں کی قضہ کر لیں اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے خواتین کے ذمہ اللہ کا فرض ہے خاتون کے ذمہ اگر وہ اس کو اگنور کرتی رہے گی یا ٹالتی رہے گی اور ٹالنے کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے اللہ نہ کرے کس دن یہاں سے دنیا سے جانا پڑ جائے اس لیے جب ہمیں جانے کا وقت ہی معلوم نہیں تو پھر اپنے ذمہ ہم اللہ کا قرض کیوں رکھیں جتنا جلدی ممکن ہو سکے رمضان المبارک گزرنے کے بعد ان پیریڈ والے روزوں کی قضہ کر لینی چاہیے ایک اہم بات اور سمجھنی چاہیے رمضان المبارک گزرنے کے بعد عیدی کے شوال کے چھے روزے بھی رکھے جاتے ہیں یاد رکھیں شوال کے روزوں کے ساتھ قضہ روزوں کی نیت نہیں کر سکتے اس لیے کہ شوال کے روزے نفلی ہیں اور قضہ روزے فرض ہیں تو ایک عبادت میں نفل اور فرض دونوں کی نیت نہیں ہو سکتی اگر آپ ایدی کے شوال کے روزے بھی رکھنا چاہتی ہیں وہ الگ رکھیں اور رمضان کے قضہ روزوں کی نیت الگ سے کرنی ہوگی وہ روزے آپ کو الگ سے رکھنے ہوں گے تو رمضان گزرنے کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سکے قضہ روزیں رکھ لینے چاہیے نیت کیسے کریں قضہ روزوں کی جو رمضان المبارک کے روزے آپ کے پیریڈ کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں آپ ان کی اس طرح نیت کریں کہ میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھ رہی ہوں اور بس یہی نیت ہے دل کے ارادے کا نام نیت ہے اس طرح جتنے چھوٹے ہیں ہر عورت کا الگ الگ سسٹم ہوتا ہے کسی کے چار کسی کے پانچ کسی کے اور کم زیادہ روزے پیریڈ کی وجہ سے چھوٹے ہیں ان کی وہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے قضہ کر لے اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے اللہ کی اس حکم کو بجا لائے اس میں تاخیر بلا وجہ نہ کریں اللہ سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ